یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی آٹا گھی دالوں کے قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ دس کلو آٹے کا تھیلہ چھے سو تیم تیس روپے مہنگا نرخ ایک ہزار دو سو اکیاسی تک پہنچ گئے چینی پچپین روپے بڑھا کر ایک سو چالیس روپے کلو کر دی سبسیڈائز گھی پچیس روپے مہنگا نئی قیمت چار سو تیس روپے کلو مقرر کی گئے تامیراتی سنت کو بڑا دھج کا سریعہ مزید سولہ روپے کلو مہنگا دو سو اٹالیس روپے کلو ہو گیا کیمت چھے سو چالیس روپے مند چڑھ گئی نئی کیمت نو ہزار نو سو بیس روپے مند تک پہنچ گئی گھر بنانا مزید مشکل ہو گیا روڑا کے ذریع انتظام سنتوں کی ترقی کے لیے ورکشوپ راوی انڈسٹریل ایسوسییشن نیسپاک مہکمہ محولیات کے شرکت سمال انڈسٹریلز کارپوریشن لیبر ڈیپارٹمنٹ کے نمائندے شرک ہوئے منصور جنجوہ نے کہا راوی شہر کا سنتی زون دنیا کا جدی ترین سنتوں حرفت کا مرکز ہوگا دربار بی بی پاک دامن آرزی طور پر بند تامیراتی کاموں کی وجہ سے دربار کو زائرین کے لیے بند کیا گیا مینجر دربار شیخ جمیل کے مطابق تین ہفتے تک دربار زائرین کے لیے بند ہوگا پولیس پر پیٹرول بم پھینکتے ہیں گاڑیاں جلانے کا کیس یاسپین راشد عمر سرفاز جیما نے زمانت کی درخواستیں دائر کر دی ہیں عدالت نے یاسپین راشد کی زمانت پر رہائی کی درخواست پر چار سپتمبر کے لیے ریکارڈ تلقی میٹرکی پوزیشن ہولڈر طلبہ کے عزاز میں تقریب نگرام وسیریالا نے میڈل پہنائے ناکر دیناوا دیئے پہلی پوزیشن پر تین لاکھ دوسری پوزیشن پر دو لاکھ اور تھرڈ پوزیشن پر ایک لاکھ اینا ملا حکومت کا سکولرشپ دینے کا بھی اعلان محسن نقفی نے کہا پاکستان کا مستقبل روشن ہے جشنے آزادی میں تین دن باقی رہ گئے بزاروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا اردو بزار میں چودہ اگست کے حوالے سے مختلف سٹوال سچ گئے ملبوسات جھنیاں جھنڈے باجے چوڑیوں کی خرید و فوق جاری قومی پرچم سے مشابہ لباس بچوں کی ڈیوان دکانداروں کی چاند ہو گئے ملک بھر میں غیر ایجسٹرٹ سمگل شدہ سرنچیں اور ڈیسپوزیبلز کی فوق ڈرگ ریگولیٹی آتھارٹی کی ایکشن کے ہدایت تمام ڈرگ کنٹولرز اور ایڈیشنل ڈائریکٹرز ڈرپ کو مراسلہ ایت سال ایدھر وزیر پرائمری ہیلتھ کا ہسپتالوں میں ڈاکٹروں اور عملے پردشت دکھ کے واقعات کا نوٹیس میڈیکل سپریٹینڈنٹس کو حفاظتی انتظامات بہتر کرنے کے احکامات جاری کیا گئے شیروں کے پنجرے میں دس منٹ گزارنے پر دس لاکھ اینام سوشل میڈیا پر شیروں کی تشہیر مہنگی پڑ گئی پولیس نے ستو قتلا کے میاں ساکیب کو گرفتار کر لیا ملزیب نے وابڈا ٹاؤن میں گھر کی چھت پر دو شیر پال رکھی ہیں گورنر بلیگو رحمان سے آسیا نے ممالی کے پانچ رکنی بزنس وفد کی ملاقات ہوئی انڈونیشیا، ملائشیا، کمبورگیا، ویتنام، تھائیلنڈ کے وفوت شامل گورنر نے کہا پاکستان ٹیکسٹائل سمیت مختلف شعبوں میں تجاعت تعلقات میں اوسط دینے کا خواہ ہے سبائی وزیر ایسن تمیر کے زیرے صدارت اجاز پنجاب سٹریٹ کونسل سے سبجیات کی دو اقسام عام کاشت کے لیے منظور سولہ مختلف اصلوں کے اقسام عام کاشت کے لیے پیش نصف کی منظوری مل گئی کپاس کی پانچ اقساد کی مشروط منظوری سبائی کابینہ کمیٹی برائن سزادے سموک کا پہلا اجراس وزیر محولیات پنجاب علال افسر نے صدارت کی دھوان چھوڑنے والی گارڈینوں اور فیکٹیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا گیا سموک کی مونیٹرنگ کے لیے جدی تیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا خواتین ورکرز کی فلاحوں بہبود کے لیے اہم فیصلے مسائل کے فوری حل کے لیے جنڈرمنٹ سٹرین کمیٹی تشکیل دینے کا حکم سیکرٹی لیبر فیصل فرید کی ورکرز فیڈریشن اور اپوا کے نمائنگان سے ملاقات ہوم بیسٹ ورکرز اور ڈومیسٹک ورکرز کے ڈیٹا پر قانون سازی شروع کرنے کی ہی دائر کی گئے محکمہ ریلوی میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار گریڈ اٹھارہ انیس اور بیس کے متعدد افسران کے تبادلے ہانیف گل ڈوینڈ سپریڈنڈنٹ ٹیلوی لاہور تائنات ایرفان الحق چیف انجینئر سروے انڈ کنسٹرکشن لگے جبکہ غلام کاسند کو چیف میکینیکل انجینئر لوگ کو تائنات کر دیا گیا گارڈن ٹور میں جشنی آزادی کی مناسبت سے تقریب صدر مسلم لیقہ پنجاد چودری محمد سرور بھی شرک ہوئے سابق گورنمنٹ نے کہا پاکستان کو قائد آزم کا پاکستان بنائیں گے مارڈل ٹون میں مسلم لیقنون کے سامین کا اجتا سابق بھی فاقہ وزیر مہنگائی نے غریب کا جینا محال بنا دیا عوام پر پڑھنے والے منفی اصلاف کوئی اشتوں تک ختم نہیں ہوں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی تنقید کہا اتحادی حکومت نے ملکی ترقی کو ریورس گیر لگایا ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا مارڈل ٹون میں مسلم لیقنون کے سامین کا اجتا سابق بھی فاقہ وزیر انوشی رحمان شمائلہ انجم رانا کی شرکت راہیلہ خادم حسین جلیفکار شاہ آشک نسیم سمی دیگر شخص سیاہ شریک ہوئیں منیورٹی ڈے کی مناسبت سے بھی تقریب ہوئیں یوم آزادی کی مناسبت سے کیے کٹا گیا میاں نواز شریف سے لندن میں لگی رہنما ملک اسد کھوکر کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پرتباد لا خیال ملک اسد کھوکر کا لگی قائد کی صحت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار یوم آزادی منانے کے لیے نیشنل کالیج آف آرٹس میں تقریبات کا آغاز سٹیجر کاری میں اینڈ سی اے کے وائس چانسر سینئر فیکیلٹی اور سٹاف نے ہی سا لیا محکمہ خصوصی تعلیم میں جشن آزادی کی تقریب سیکرٹی سائمہ سعید نے پاکستان کی سالگیرہ کا کیک کٹا زاہد مجید راو عبدالنافے موجود تھے محکمہ اوقاف و مذہب امور پنجاب کے ذریعہ تمام داتا دربار میں کانفرنس سیکرٹی اوقاف پنجاب ڈاکٹر تاہیرزہ بخاری کی خصوصی شرکت ایڈمنیسٹریٹر شاہید حمید برک مینجر داتا دربار شیخ جمیلو زائرین اور عقیدت مند بھی شرک ہوئے منحاج یوتھلی کے ذریعہ تمام شجرکاری موہیم فوٹبال گاؤنڈ موڈل ٹون میں پودل لگائے گئے چودری سرور میاں عمران مسود قرب نواز گنڈا پور کے شرکت یونیک گروپ آف انسٹیٹوشنز کے قوم اقلیت کے حوالے سے تقریب لائف اور گارڈین فاؤنڈیشن کے اشتراک سے تقریب کا احتمام کیا گیا پیراغون اور ویلنشیا کیمپس کے شرکت اور وزیراعظم ٹیلنٹ ہنٹ ہاکی لیگ پنجاب کلرز نے فائنل میں پنجاب بارٹ کو شکست دے دی پنجاب کلرز نے دو کے مقابلے میں تین گول سے کامیابی حاصل کی پولیوال لیگ کے فائنل میں کے پی کلرز کی فتح پنجاب کلرز کو ہرا دیا